کنٹریز این کلچرز اینٹرسٹنگ سورس میں اب آپ کو ایک دلچسپ چیز دکھانے لگی ہوں کہ کوئی بھی ملک جو ہے اپنے کلچر میں کن کن ٹریٹس پہ میجر کیا گیا ہے اور اب اتنی ادوانس ہو گئی ہے یہ سائنس کہ ایسی ایپس ہیں ایسی ویب سائٹس ہیں کہ آپ اپنے ملک کا نام ڈالیں تو لسٹ میں سے چوز کر کے تو وہ آپ کو ایک میپنگ کر کے دیتا ہے یہ میں نے اسی ویب سائٹسے لیے ہے ہافسٹیڈ کی اور اس کا ریفرنس بھی آگئے آپ کو دیں گے تو ساری دنیا کنیکٹڈ ہے لیکن انسان کا جو مائن شخصیت اور بہیوئر ہے وہ کس ملک میں کیا چیز زیادہ ہے کس میں وہ چیز کم ہے تو ان پیمانوں کے اوپر انہوں نے مختلف کنٹریز کو جو ہے وہ آلڈاڈی ڈیٹا ہے تو وہ کسی بھی ملک کا نکل آتا ہے جب آپ اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اب یہ ایک انسان ہے نا جو کہ مختلف آپ کو اس کے ہیولے میں نظر آ رہا ہوگا اس بال میں کہ گلوپ پہ وہ انسان مختلف جگہوں پہ لوگوں سے کنیکٹڈ ہے لیکن اس کے ادگد جو ہو رہا ہے اس میں ان کا معاشرہ کیا کر رہا ہے کلچرل کمپاس اس کو کہہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چائنہ سے لے کے اور ایک مسجد تک مختلف کلچر دکھاتے ہو جا رہے ہیں بیچ میں امریکہ ہے فرانس ہے انگلینڈ کا ٹاور ہے پیرامیڈز ہیں ایجپٹ کے تو یہ جو ویب سائٹ ہے www.hofstead-insights.com یہ کنٹریز کو کمپیر کرتی ہے تو ایسے ہی آپ کو دکھانے کے لیے اور اپنی دلچسپی کے لیے میں نے دو ملکوں کے نام ڈالے رائٹ پہ پاکستان ہے اور لیفٹ پہ آسٹریلیا ہے تو یہ جو بارز ہیں اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ جو سیکنڈ بار ہے لیفٹ سے اس میں پاکستان کتنے نمبر پہ ہے اور آسٹریلیا کتنے نمبر پہ ہے اسی طرح ایک آدھ آپ کو اس سائٹ سے جو رائٹ بار ہے اس میں پاکستان بہت زیادہ ہے اور آسٹریلیا اکیس پہ ہے اور پاکستان آپ دیکھیں کہ کتنا اس سے زیادہ ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے اس لیے بھی کہ ہم ان ملکوں میں جاتے بھی ہیں وہاں رہتے بھی ہیں ہر فیملی کے کوئی نہ کوئی رشتدار ملک سے باہر رہتے ہیں مختلف ویسٹرن ملکوں میں میڈل ایسٹ میں اور میڈل ایسٹ تو ویسے بھی ایک جگہ نہیں ہے اس میں تمام ملکوں کے لوگ رہتے ہیں مثلا دوبائی میں یا ابودابی میں بہرین میں قطر میں یہ وہ ملکیں جن میں پوری دنیا کے کلچر ملے ہوئے ہیں اس لیے جب یہ سٹیڈی کرتے ہیں اس طرح کی ویب سائٹ پہ تو وہ جن کنٹریز کی میپنگ کرتے ہیں کمپیر کرتے ہیں وہ اصل والا ملکوں کا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا کے اندر کیا ہو رہا ہے امریکہ کا کیا ہے جاپان کا کیا ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کے اندر وہ جب کنٹری ڈالتے ہیں تو آپ کسی بھی کنٹری کا ڈال کے اس کا پاکستان سے کریں کئی دفعہ آپ کو لگے گا کہ پاکستان انڈیا بینگلہ دیش سری لنکا میں کچھ چیزیں سیملر ہیں لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو سری لنکا بلکل مختلف لگے گا اسی طرح میسکلینٹی میں میرا جو تجربہ ہے میں نے وہ نکالا نہیں گھراف بینگلہ دیش چو ہے اس میں وہ مردانگی کو بہت اہمیت دینا اور یہ وہ وہ نہیں ہے وہ مرد اور ارت بہت ایکوال سمجھے جاپتے ہیں حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی طرح ایک مسلمان ملک ہے اور اسی خطے میں ہے so this was a very interesting experiment that I did going to that website and I would encourage that you do that and there will be an assignment which will require you to go do this and compare countries and then tell us why you compare those countries also remember in view of the previous discussion that Australia is seen as an individualistic culture whereas Pakistan is seen as a collectivist culture then there is a whole thesis that can be written that Pakistan and Australia in these aspects جو مختلف قسم کے trend نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے culture کی کیا چیزیں ہیں کیا رسمی ہیں کیا پریکٹس ہیں کیا rules ہیں کیا beliefs ہیں اور کونسے attitudes ہیں countries and cultures کی میپنگ کا ذکر ہم کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایک ویب سائٹ ہے جس میں جا کے آپ کسی بھی دو ملکوں کے نام ڈال کے زیادہ ملکوں کے ڈال کے ان کے گراف نکالتے جائیں اور ان ملکوں میں جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کہاں ایک دوسرے سے compare کر رہی ہیں بڑا دلچسپ ایک سائز ہے اور اس پہ آگے آپ کو assignment بھی ملے گی تو آخری بات اس بارے میں یہ ہے کہ یوٹیوب میں اس countries and cultures کی میپنگ کے حساب سے پوری ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ہم یہاں آپ کو دکھا رہے ہیں so you would understand better why countries and cultures are being mapped in terms of various traits and trends